وفاقی وزیر برائی انسانی حقوق ڈاکٹر شریح مزاری نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو نیکلر سپلائرز گروپ کا رکن بنانا چاہتا ہے جو کہ خطے میں ادم استحقام لائے گا اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں خواتین پارلیمنٹس کے لیے منقضہ دو روز ورکشاپ، اسٹریڈیجک ماحول اور اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی کے اقتدامی سیشن سے خطاب کر رہی تھی وفاقی وزیر نے پاکستان کی ایٹمی پالیسی پر توجہ دلاتے ہوئے خطے میں جہوری ادم پھیلاؤ اور ہتیاروں کے کنٹرول کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے جہوری نظام اور ایٹمی ہتیاروں میں تیزی لانے سے پورے خطے میں امن اور استحقام کو خطرات لاحق ہیں انہوں نے کہا کہ جہوری ادم پھیلاؤ کے نظام میں دو نکتہ نظر ہیں ایک امریکی امتیازی نکتہ نظر ہے اور دوسرا بین الاقوامی غیر امتیازی نکتہ نظر ہے انہوں نے کہا کہ جہوری ادم پھیلاؤ کے معاہدے پر عمودی پھیلاؤ پر توجہ مرکوز ہے جو کہ باقی ممالک کے لیے بہتر نہیں ہے ڈاکٹر شریح مزاری نے جہوری ادم پھیلاؤ کے نظام کے حوالے سے درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اس پر تنقید کی اور کہا کہ نائن الیون کے بعد بین الاقوامی توجہ جہوری ادم پھیلاؤ کی بجائے باز ممالک جیسے ایران اور پاکستان کے جہوری منصوبوں پر مرکوز ہو گئی ہے بھارت جہوری ہتیاروں کی ٹریڈ میں اضافہ کر رہا ہے بھارت کی جہوری ہتیاروں میں جدت اور اضافہ سے خطے کے استحقام کو خطرات لاحق ہیں پاکستان نے بھارت کو کئی تجاویز پیش کی ہیں جس میں جہوری ٹیسٹنگ پر پبندی اور خطے میں ادم پھیلاؤ کے نظام جیسی تجاویز ہیں جسے بھارت نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں ہتیاروں کے کنٹرول اور جہوری ادم پھیلاؤ کے حوالے سے اقوامی متعیدہ میں قراردات بھی متعارف کروائی ہے جس میں جنوبی ایشیا کو جہوری ہتیاروں سے فری زون بنانا تھا لیکن بھارت نے اس سے بھی انکار کر دیا اور ان تجاویز پر کوئی اقدامات نہ لیے گئے جس سے خطے میں ادم استحقام پیدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ بھارت کو نیکلر سپرائر گروپ کا میمبر نہ بننے دیں موسیقی